کو بیدار کریں کہ ہم مسلمانوں کی کیا سوچ ہونی چاہیے ہمارے دھرم کی سب سے اہم اہم عبادات کون کون تھی ہے اور ہمارے اسلام ہم لوگوں کو کس طرح رہنے اور جینے اور اپنے عبادات میں مصروف رہنے کا صلیقہ سکھاتا ہے اس کے لئے ہم آفتاب صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے ہیں مائٹ پر تشریف لاؤں میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے اس باباکار پروگرام کرانتی کلاس کے افتتاح کے موقع پر ہمارے بہت سارے دوستوں نے الگ الگ عنوان پر بلکہ میں یوں کہوں کہ رنگ برنگ عنوان پر اپنی تقریر سے سامین کو مستفیض فرما رہے تھے میرا دل کرتا ہے میں اپنے عنوان کا انتخاب اس مبارک لفظ سے کروں جس کو خالق کائنات نے اپنی مقدس کتاب قرآن کریم میں واسٹ جگہ بیان کیا ہے وہ مبارک لفظ یہ ہے السلام یعنی نمال میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں میں نماز کی اہمیت آپ کو کس انداز میں بتاؤں نماز کے اہمیت کس لفظ میں سمجھاؤں اللہ باٹھ نے زکاة کو نظر فرش پر کیا روزہ کو نظر فرش پر کیا مگر جب نماز کی باڑی آئی تو اللہ پاک نے جبرائی علیہ السلام کو کہا کہ اے جبرائی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر عرش پر لاؤ میں نماز کا دوبہ فرش پر نہیں عرش پر دوں گا اور بڑے مزے کی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے سانے قریمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں تم نماز ایک وقت کا پر ہوگے میں سواف پجاس وقت کا دوں گا نماز اتنی قیمتی دولت ہے کہ ہمارے نبی دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی اس کو نہ بھولے ہمارے نبی دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی اپنے امت کو اس دولت کے طرف متوجہ کرتے رہے کہ السلام تو السلام لوگوں نماز نہ چھوڑنا مگر ہائے افسوس آج امت دنیا کی رنگنیوں میں پر کر اس پیغام کو بھولا دیا میرے قرامتی کلاس کے دوستو کیا تم حسین کی نماز نہیں جانتے حسین کی نماز سے کیا دوستی تھی نہیں جانتے حسین کی نماز دیکھنی ہے تو جا کر کربالا کے میدان سے پوچھو حسین کی نماز دیکھنی ہے تو جا کر سمر کے ناپا کی راتوں سے پوچھو کربالا کے میدان میں حضرت حسین نے سمر کو کہا کہ مجھے پانی دو میں نماز پر پروں گا سمر نے پانی دینے سے انکار کر دیا کہ تم کو وضو کے لئے پانی نہیں دوں گا حضرت حسین نے سمر کو للکار کر کہا اب اے اسلام کی دسمند تم کیا سمجھتے ہو کہ وضو کے لئے پانی نہ ہونے پر میں نماز چھوڑ دوں گا اب اے اسلام کی دسمند کان کھول کر سن لے میرے نانا جی نے مجھے پڑھائے ہیں اور سمجھائے ہیں کہ وضو کے لئے پانی نہ ہونے پر مٹی سے تعمم کر کے نماز پرنا مگر نماز نہ چھوڑنا اتنا کہ اگر حضرت حسین نے مٹی سے تعمم کی اور نماز کی نیت باندھ لی اللہ اکبر مگر ظالم شبر نے کچھ بھی سرم نہ کی اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دولارے اور لانڈلے نوازے پر تلوار چلائی اور سحید کر دیا مگر میں کہتا ہوں واہ حسین واہ میں تری مردان کی اور قفت ایمانی پر سو جان سے قربان ہوں کہ تُو نے دسمنوں کی جھنٹ میں تلواروں کی چھاؤں میں اور تیروں کی بارس میں بھی نماز نہ چھوڑی واہ حسین واہ تُو نے سحید ہو کر دنیا کے مسلمانوں کو ایک پیغام دے دیا ہے کہ نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نمازِ عشق ہوتی ہے ادا تلواروں کے سائے میں میرے کرانتی کلاس کے دوستو آج ابھی سیاحت کرو کہ سیلاب آئے یا دفان ہم نماز نہ چھوڑیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ